ایک ایاش راجہ اس کا شوق لڑکیوں کے ساتھ بہت زیادہ رہتا ہے اور وہ اپنے راجہ کے ہر شیطر میں لڑکیاں رکھتا ہے وہ اس ایک فالی ووڈ ایکٹرس ویک فاکس کے ساتھ انجوئے کرتا ہوا ہوتا ہے اور اس کی فوٹو دیوار پر لگا دیتا ہے ساتھ میں ان لڑکیوں کی فوٹو بھی دیوار پر لگا دیتا ہے جس کے ساتھ اس نے ایاشی کی ہے اس کے بعد وہ محل کے باہر جاتا ہے اور گھوشنا کرتا ہے کہ ہم جلد ہی پرمانو بم بنانے والے ہیں اور ہم اس پرتوی پر سب سے زیادہ طاقتور راجہ ہو جائیں گے ان کی باتیں سن کر سبھی جنتہ آشچر میں پڑ جاتی ہے اس کے بعد وہ نیوکلئر جہاں پہ پرمانو سینٹر ہوتا ہے وہاں پہ پہ پہنچ جاتا ہے اور ویگیانکوں کو بلاتا ہے اور ویگیانکوں سے بات کرتا ہے لیکن مسائل چھوٹی ہونے کے بعد وہ بھڑک جاتا ہے اور ویگیانک پر ناراج ہو جاتا ہے اس کے بعد وہ کہتا ہے کہ جو پہلے والا ویگیانک تھا اسے میں نے مروا دیا تو اس بات پر نادان نام کا آدمی وشواس نہیں کرتا ہے اور وہاں بعد میں علاؤدین کو پتا لگتا ہے کہ اس نے واقعی ہی ایک سائنٹسٹ کو مروا دیا ہے اور وہاں ایک کٹھوڑ نرنے لیتا ہے اور اس ویگیانک کو بھی وہاں مروا دیتا ہے اس کے بعد وہاں عجیب طریقے کا گیم کھیلتا ہے وہاں خود ہی اولمپک گیم آئیوجیت کرتا ہے اور جو آدمی اس سے آگے نکلتا ہے اسے گولی سے مروا دیتا ہے اس کے بعد وہاں محل کے باہر جاتا ہوا ہوتا ہے اور محل کے باہر جا کر کئی گوشنائیں کرتا ہے اور وہاں اس بات سے ناراض دکھائی دیتا ہے تب ہی اس کے کرمچاری ایک ڈپلیکیٹ آدمی آتا ہے اور اس کو گولی مار دیتا ہے اور دوسری طرف یہ گولی اس کے ڈپلیکیٹ کو لگتی ہے تو وہاں گر جاتا ہے اس کے بعد وہاں عجیب ہی طریقے کی حرکت کرتا ہے اور لاش کو کہتا ہے کہ اگر یہ نہیں اٹھتی ہے تو اس کو گولی مار دو یہ سب کام اس کے چاچا تعمیر کا ہوتا ہے وہاں نہیں چاہتا ہے کہ اللہ الدین وادیا کا راجہ بنے اس کے بعد وہاں ایک دوسرا ڈپلیکیٹ ڈھونڈتا ہے اور اللہ الدین کے پاس خبر آتی ہے کہ امریکہ میں اسے بھلایا گیا ہے تاکہ وہ اپنے پرمانوں ہتھیاروں کی جانکاری دے سکے اور اگر یہاں ایسا نہیں کریں گے تو اسے چاند سے مار دیا جائے گا اور وادیا میں ڈیموکریسی سسٹم امریکہ لاغو کر دیتا ہے اس بات کو لے کر اللہ الدین امریکہ پہنچ جاتا ہے اور امریکہ میں پہنچنے کے بعد امریکہ کی جنتہ بہت ہی نارے باجی اس کے خلاف کرتی ہے کیونکہ امریکہ کی جنتہ وہاں پہ ڈیموکریسی سسٹم چاہتی تھی اس کے بعد ایک جاسوس آتا ہے اور وہے اس کا اپرہن کر لیتا ہے اور اسے ٹورچر کرتا ہے لیکن اس کے ٹورچر ہونے سے پہلے ہی جب وہے اس کی ڈاڑی اکھاڑ رہا ہوتا ہے تو اس کی ڈاڑی میں آگ لگ جاتی ہے اور وہے خود بھی جل جاتا ہے اس کے بعد وہاں سے بھاگ جاتا ہے ادھر تعمیر ایک فنکشن کا ایوجن ہوتا ہے جس میں وہے الاؤدین کے ڈپلیکیٹ کو بھاشن کے لیے لے جاتا ہے تب وہے اپنے کو ثابت کرنے کے لیے الاؤدین ڈنڈے سے خود جاتا ہے اور سیکیورٹی گارڈ اس کو پکڑ لیتے ہیں وہاں پر ایک جوئی نام کی لڑکی آ جاتی ہے جو اس کو بچاتی ہے اور اس خوٹی پہ لے کر جہاں وہے کام کرتی ہوئی ہوتی ہے وہاں لے جاتی ہے اور اپنے آپ کو اس کے بعد لوئی کو چھوڑ کر وہے چلا جاتا ہے اور دردر سڑکوں پر بھٹکنے لگتا ہے وہیں پر ایک نادال نام کا آدمی مل جاتا ہے جسے الاؤدین نے مروائا تھا اور وہے اس کو ایک ایسی جگہ لے جاتا ہے جہاں پر سبھی لوگ وادیا کے ہوتے ہیں اور وہاں پر کام کرنے والا آدمی الاؤدین کو پہچان لیتا ہے دراصل وہاں پر وادیا کے وہ ہی لوگ ہوتے ہیں جن کو الاؤدین نے مروائا تھا اور وہ لوگ سبھی الاؤدین کو بے کوف بنا کر امریکہ بھاگ آئے تھے اس کے بعد الاؤدین کافی مسئبت میں پڑ جاتا ہے اور وہ سبھی لوگ اس کو جان سے مارنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں تب ہی ایک نادال نام کا وقتی آ جاتا ہے جو الاؤدین کو پہچان لیتا ہے اور کہتا ہے کہ یہ میرا بتیجہ ہے تتھا گلتی سے تم نے اس کو پہچانا ہے اس کے بعد وہ پلان بنا کر اس ڈپلیکیٹ راجہ ادلاؤدین کے پاس چلا جاتا ہے اور اسے پسٹول دکھا کر اپنا اصلی روپ لے لیتا ہے اور وہاں پر پھر چب وادیا کا سویدان لکھا جاتا ہے تو وہ سویدان کو وار دیتا ہے جنتہ اس سے ناراج ہو جاتی ہے لیکن تب ہی ایک لڑکی لوی جوی کو دیکھتا ہے جس نے اس کی ساہتہ کی تھی اسے دیکھ کر وہ کہتا ہے کہ نہیں وادیا میں اب ڈیموکریسی سسٹرم ہی رہے گا جوی یہ دیکھ کر کافی خوش ہوتی ہے اور پوری امریکہ کی جنتہ بھی کافی خوش ہو جاتی ہے اس کے بعد تعمیر اس پر گول ہی چلا دیتا ہے لیکن تب ہی اللہ ادلاؤدین کا ڈپلیکوئٹ آ کر راجہ کی جان بچا لیتا ہے اور وہل اللہ ادلاؤدین اور لوی شادی کر لیتے ہیں جوی کہتی ہے کہ وہ جنبیش ہے اس سے اللہ ادلاؤدین پیچھے سے اشارہ کرتا ہے کہ اس کو بھی مروانہ ہے اور یہاں فلم ختم ہو جاتی ہے